بسم اللہ الرحمن الرحیم جانبادوں میاں نواز شریف کے دیوانوں شباہ شریف کے شیروں آپ کی خدمت میں سلامت کرتا ہوں مسلم لیگ کے بزرگوں بھائیوں نوجوانوں یہ لیکشن یہ زمنی لیکشن نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ڈائی سالہ یہ سیول مارشلہ یہ سیول عامریت کے خلاف یہ اس نلائق اور نحل ٹولے کے خلاف ایک ریفرینڈم ہے جس میں یہ ثابت کرنا ہے آپ نے کہ آپ موسن پاکستان آپ قائد جمہوریت میاں نواز شریف وہ میاں نواز شریف وہ میاں شباہ شریف جس نے پنجاب کے لوگوں کو ترقی کی راہ دکھائی پنجاب کے لوگوں کو پاکستان کے لوگوں کو سیاسی شور دیا پاکستان کے اندر جمہوریت کی راہ دکھائی آج بھی اسی جرم کی سدا آج بھی میاں نواز شریف اور اس کا خاندان بگت رہا ہے آج بھی میاں نواز شریف اور اس کی پارٹی پاکستان کے اندر جمہوریت کے خواب کی سدا بگت رہی ہے میرے بزرگوں بائیوں نوجوانوں اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اس نلائق ناہر عامل ڈکٹیٹر اس نلائق وزیر اعظم کو اس خلقے سے یہ پیغام دینا ہے کہ انشاءاللہ چھپیس مہارچ کو جو سلاب اسلام آباد کی طرف آ رہا ہے انیس کو ہم وزیر آباد سے تمہیں شکست دیں گے انشاءاللہ چھپیس مہارچ کو ہم اسلام آباد کی فاندوسے سے بہر نکال کے پھینک کے آئیں گے انشاءاللہ میرے بھائیوں یہ الیکشن اور یہ الیکشن آپ کے لیے ایک طرف میاں نواز شریف کی محبت کا الیکشن ہے اور پھر دوسری طرف آپ کے اس عظیم راہ نمہ اس سیاسی کارکن جو آج میرے اور آپ کے درمیان نہیں وہ شوکت مندور چیمہ صاحب جو اس حلقے سے تین دواب کے ووٹو سے منتخب ہوئے اور آج وہ اس دنیا فاندی کو چھوڑ کے چلے گے آج ان کی آج ان کی بیگم آپ کے پاس آئی ہے وہ میری اور آپ کی بہن اور بیٹی ہے مجھے یہ بتائیں اپنی بہن اور بیٹی گھر آئے تو بہن اور بھائی بزرد اپنی بہن کا ساتھ دیتے ہیں یا ساتھ چھوڑتے ہیں میرے بھائیوں میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ آپ کی بہن اور بیٹی جو آج آپ کے دروازے پر آئی ہے آپ نے آپ نے اس کو اس طرح کامجاب کروانا ہے کہ ہمارے بھائی کی روح خوش ہو جائے اور میاں نواز شریف اور شباہ شریف اور حمدہ شباہ صاحب کو یہ پیغام دے گئے کہ انشاءاللہ یہ وزیر آباد دو ہزار ٹھارہ میں بھی آپ کا قلعہ تھا اور دو ہزار اکیس میں بھی آپ کا قلعہ ہے میں میں اس جلسے کے روح روان جناب لیاکت صاحب کانسلور اور زبیر چیمہ صاحب اور ازر باغڑی صاحب اور تمام یہاں کے جو علاقے کے مسلم لی کی ورکر کانسلر شیئر وین صاحب جنہوں نے اس خوبصورت پندال کا انقاط کیا میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہی جوش و جذبہ انیس فروری کو بھی ہونا چاہیے انشاءاللہ ہم نے اس نلائق ناہل اور نشائی وزیری آزم کو انشاءاللہ انیس کو نہ صرف جہاں سے شکست دینی ہے بلکہ اسے یہ پیغام دینا ہے کہ چھبیس مارچ کو انشاءاللہ اسلام آباد کے وانوں سے بھی ہم اسے بائد نکال کے آئیں گے انشاءاللہ میرے انتہائی قابل اطرام مسلم لی کے شیروں ورکروں آپ نے انیس فروری کو انشاءاللہ کیونکہ میرا ظلہ آپ کے ساتھ لگتا ہے میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تمام ڈیویجن کے مسلم لی کی ورکر تمام ایم پی ایم این ایز ہمارے تنظیمی عددران انشاءاللہ انیس فروری کو آپ کے ہر پولنگ سیشن پر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آپ کے شانہ بشانہ جمہوریت کے دفاع کے لیے آپ کے عظیم کامجابی کے لیے انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ہامی و ناظر ہو انیس فروری کو انیس فروری کو آپ نے مسلم لیگ کو اور ہماری بین کو یہاں سے جس طرح ماضی میں کامجاب کرواتے رہے ہیں اسی طرح انیس کو انشاءاللہ کامجاب کروا کے یہاں سے بھیجے گے انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ آپ اپنی بین کے ساتھ کھڑے ہیں آپ اپنی بین کے ساتھ کھڑے ہیں آپ نیا نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں آپ مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ اور یاد رکھیں کہ پندرہ فروری کو مریم نواز جب یہاں پر آئے تو اسی جوش و جذبے سے آپ نے ان کا جی ٹی روڈ پر استقبال کرنا ہے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ہمی و ناظر ہو لسٹ کے مطابق آج کے اس پروگرام کے چیپ گیسٹ چونکہ انہوں نے آخر میں تقریب کرنا تھی لیکن دو قریبی حلقوں میں الیکشن ہو رہا ہے اور انہیں ادھر بھی جانا ہے تو حکم ہوا ہے کہ پہلے پروفیسر احسن اقبال ساکھ کو بلالیا جائے اشار تو ان کے آنے سے پہلے دو اور تھے لیکن میں انہیں استادوں کا درجہ دیتا ہوں اہلِ ذوق اہلِ علم اور اہلِ عدب میں سے ہیں تو دو ناظر کی اشار یہی بہت ہے زیارت خون کی آنکھوں کی مجھے بٹھاؤ مدینہ کے ظاہرین کے ساتھ سوال کتنے ورس تک زمید ہرشت کے خلق جناب صرف پریشت پریشت یقین کے ساتھ جناب پروفیسر احسن اقبال ساکھ بسم اللہ الرحمان الرحم